پرائی مینسٹر آف پاکستان امران خان میرا آپ سے ایک سوال ہے اگر پی کے ایٹھری زیرو تھری میں آپ کے اپنے دو بچے ہوتے ہیں اور آپ کو ان کے کبھی ریمینز نہ ملتے ہیں اور آپ پانچ دن مارے مارے پھرتے ہیں اور آپ کو پتا رہا ہوتا کہ آپ نے کس سے گانٹائٹ کرنا ہے آپ ایک آنکھ ایک ناکھ ایک ہٹی کسی چیز کو درست جاتے کہ کہیں مل جائے آپ کو اس کو دفنا کے سکون مل جائے تو کیا ہوتا اسلام علیکم میں نے پرسو ایک ویڈیو بنائی جس میں میں نے پی کے ایٹھری زیرو تھری سے افیکٹ ہونے والی 97 بریفٹ فیملیز کے لیے وزیراعظم سے اپیل کی کہ ان کی ڈیڈ باڈیز اور ان کے ریمینز جل سے جلد ان کے حوالی کیے جائیں کیونکہ چھے دن گزر گئے تھے اور وہ سب انتہائی تکلیف دے عمل سے گزر رہے تھے اس ویڈیو کو ایک حمزہ حمید نامی شخص نے اپنے پلیٹ فرم خبر والا کے تھرو اپلوڈ کیا اور بعد ازاں اس کو منصور علی خان نے ٹویٹ کیا اس ٹوری کو بغیر تصدیق کیے جیو نیوز سیاست ڈاٹ پی کے بول نیوز اور اس کے علاوہ میں نہیں جانتی کہ کہاں کہاں غلط چلایا گیا اس خبر کو جب غلط چلایا گیا تو بتایا گیا کہ یہ حدثہ خدا نہ خاصتہ ڈائریکلی میرے ساتھ پیش آیا ہے میں اس چیز کو کلیریفائی کرنا چاہتی ہوں کہ میں یہ حدثہ میرے ساتھ پیش نہیں آیا یہ میں نے ان تمام ستانمے خاندانوں کے لیے آواز اٹھائی تھی جو اپنی آواز خود نہیں پہنچا پا رہے تھے اور میری آواز کے ساتھ آپ لوگوں کا بہت شکریہ کہ آپ نے میری آواز کے ساتھ اپنی آواز ملائی اور یہ پرائم منسٹر ہاؤس تک یہ آواز پہنچی اور اس پر ایکشن ہو چکا ہے آپ سب کا بہت شکریہ لیکن میری آپ سے ایک ترخواست ہے خدارہ خدارہ تصدیق کیے بغیر کوئی بھی خبر مت چلائیں ایک باپ پانچ دن سے اپنے دو پچھے ڈھونڈ رہا ہے سب کا بہت شکریہ